ایلو گائز ویلکم بیک تو یور یوٹیوب چینل دیریو گائے اور آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو دمدار اور ایکسن سے بھرپور ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مووی کے سیکول کے بارے میں جو آج سے بائیس سال پہلے ریلیز ہوئی تھی اور جس کے سانگز آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں وہ مووی اس ٹائم جانی جاتی تھی اپنے ایکٹنگ اپنے آئیکونک سانگز اور ڈائیلوگ سے قارن جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں گدر مووی کے فرشٹ پارٹ کی اور سیکنڈ پارٹ کے ٹیزر کی جو حال ہی میں ریلیز ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو بھئی اگر بات کریں ہم گدر کی تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو گدر کی لیگیسی ہے وہ الگ ہی لیول کی ہے مطلب آج سے 22 سال پہلے جو مووی ریلیز ہوئی ہے وہ اس ٹائم کی بلوک بشٹر مووی میں سے ایک تھی کیونکہ اس کے ڈائیلوگ سے لے کے اس کی ایکٹنگز اس کے سانگ کا ہر چیز آئیکونک تھی مطلب ایک ایسی مووی جو ہر چیز میں پرفیکٹ تھی اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ جو اس کا ٹکٹ کا سیل تھا وہ تقریباً 10 کروڑ اس کا ٹکٹ کا سیل تھا تو آپ لگا سکتے ہو کہ اس ٹائم پہ وہ مووی کتنی بلوک بشٹر رہی ہوگی اور بات کریں اگر اس ٹائم کی ہی نہیں اور آج بھی وہ مووی اتنا ہی امپیکٹ ڈال سکتی ہے جتنا اس ٹائم پہ ڈال رکھا تھا تو اسی لیگیسی کو بھرقرار رکھتے ہوئے ٹیم نے ایک بار پھر سے گدر ٹو کے ٹیزر کو ریلیز کر دیا گیا ہے اور ٹیزر کو اتنے بہترین طریقے سے دکھائے گیا ہے کی ہر ایک چیز کو ایک سسٹمائٹیکلی طریقے سے پلوٹ کرائے گیا ہے کیونکہ پہلے پارٹ میں 1947 کا جو پارٹیشن ہوا تو وہ دکھائے گیا تھا لیو سٹوری دکھائی گئی ایموشنز دکھائے گئے کیسے اس ٹائم پہ جب لوگوں کا پریبار آپس میں بچھڑا لوگوں کے پریبار مار دی گئے تو لوگوں میں کیسی گھسے کا بھاونا ہوئے تھی دوسرے کے پرتی تو وہ سب چیزیں پہلے پارٹ میں دکھائی گئے اور سیکنڈ پارٹ میں ٹیزر سے ہمیں یہ پتہ چلائے کہ اس میں دکھائے گیا ہے کہ 1971 میں جو پاکستان دوارہ کرش انڈیا مومنٹ چلائے گیا تھا تو اس کا تھوڑا سارانس ہمیں ٹیزر سے دیکھ پتہ چلا ہے تو ٹیزر میں یہ دکھائے گیا ہے اور مووی میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا تو بھئی کرسی کی پیٹیاں بان لو کیونکہ مووی بہت ہی جارا ایکشن والی ہونے والی ہے اور بھائی جتنے ہی میرے سنی پاچی کے فین ہیں تو تیار ہو جائیں کیونکہ تارا سنگھ دوبارہ کمبیک کر رہا ہے بھائی اور اس وقت ہیوز کمبیک کر رہا ہے کیونکہ بھائی اپنی لیگیسی مووی چوتھی اس رول میں ان کو دوبارہ دیکھنا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور مجھے والی بات ہونے والی ہے تو جب ٹیزر کی سٹائٹنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے تو بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ درماد ہے تمہارا مہارتی اتارو تو ورنہ اس بار دہیج میں وہ پورا لاہور لے جائے گا تو بھائی اسی میں سے گوز بومز آ رہے ہیں مطلب اتنے اس ٹیزر دیکھ رہا ہے تو رونگتے کھڑے ہوگے مطلب لگ رہا ہے کہ بھائی مووی کا ٹیزر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بھائی مووی تو بلوک بسٹر ہونے والی ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے مووی کو کنٹینیو کیا ہے جہاں سے یہ چھوڑی تھی اسی سے آگے سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ 1947 کے بعد انہوں نے بیچ میں گیپ لائے ہیں 1971 تو انہوں نے 1947 پارٹیشن کے بعد انہوں نے کرش انڈیا مومنٹ رکھا ہے تو اس میں آپ کو ایج کا ڈیفرینس بھی پتہ چلے گا شنڈی دیور کا لکھ تھوڑا سا انہوں نے پڑا ایڈٹ کر دیا ہے پٹ باقی ایکشن میں کوئی کم ہی نہیں ہے سانگز بھی آپ کو ایون ملیں گے بھائی مجھا آنے والا ہے تو ایک لاشٹ میں دارہ سنگھ کا سین ہے جو یا کافی سسپینس کر رہا ہے ملدہ وہ اس کو سینس کو دیکھ کے بہت زیادہ موشنل ٹائپ ہو رہا ہے تو اس مووی میں ہمیں موشن بھی بہت بھر بھر کے دیکھنے کو ملیں گے اور میں جلدی سے ویٹ کر رہا ہوں کہ اس کا ٹیزر ریلیس ہو چکا ہے اس کے بعد اس کا ٹریل ریلیس کیا جائے اور مووی کو جل سے جل ریلیس کیا جائے اور جو بھی گیارہ آگست کے آس پاس ریلیس کرنے کی سوچ رہا ہے تو بھائی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ گدر گدر مچا دے گی اس ویڈیو کو یہیں سماپ کرتے ہیں میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں اور ملتے ہیں نیکسٹ ریویو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ جائے ہن جائے بھارت